ممبئی کی سپرسید سماجی کے ومکلات مکسنس تھا کپل کلا کندر کی اور سے گائک کلاکار پدمشری محمد رفیقی بیالیسویں پونے دیتھی بھر سانتہ کروز مسجد کمپاؤن میں ان کی قبر پر گلاب پشپ ارپیت کر ان کی آتما کی شانتی کے لیے فاتحہ پڑھی گئی ممبئی کانگریس الف سنکھک پرکوشت ادھیاکش اور دھراوی کی کارے سمرات نگر سے وقت حاجی بابو خان اور فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سینے امپلائیس سنستہ کے ادھیاکش بی انتیواری نے محمد رفیق کو کیندر سرکار سے بھارت رتن کے سمان سے سمانت کرنے کی مانگ کی حاجی بابو خان بی انتیواری اور ڈاکٹر ستار خان نے ساموہی کروپ سے ابھی نئے سمرات دلیب کمار کی قبر پر پھولوں کی چادر پیش کی بابا اسلام شہ وارسی نے ان کی آدمہ کی شانتی کے لیے فاتحہ پڑھی کلاکیندرہ دھیاکش کپلدیو کھروار اور وائس آف محمد رفی محمد حنیف نے رفیقی گیت سنائے ساہر عمر شیخ سنگیت کی طرف سے ابھی نیتہ اور گائے کلاکار دلیب کمار اور محمد رفی کو شردھانچ دی دی گئی اس موقع پر فیڈریشن کے اکبر قریشی، کلپیش راول، سوشمہ دیوکر، بھوانی پرساد سنین، اجیسین، فیصل علی خان، پرکاش گائے کواڑ، تنویر قریشی، گائے گوپال موریا اور سب سے کم عمر کا بال کلاکار ماسٹر گیت نے بھی محمد رفی اور دلیب کمار کی قبر پر گلاب پوش پر ارپیت کر دونوں کلاکاروں کو آدھران جلی دی میں بہت بہت دھنیباد کہنا چاہوں گا کپیل کلا کیندر کا، ساتھ میں کپیل جی کا اور آپ سب لوگ یہاں پر اپستیت ہیں رفی صاحب صرف ہندوستان کے گائیک نہیں تھے، پوری دنیا میں ان کی سرہانہ ہوتی ہے اور میں ایک اکیلا آدمی نہیں ہوں، پوری انڈسٹری میری خواہیس تھی جب میں بامبے آیا تھا، تو میری خواہیس تھی کہ ہم رفی صاحب سے ملیں وہ خواہیس میری پوری ہوئی، مگر اس کے بعد جب ہم بی آر فلم میں کام کر رہے تھے چوبڑا صاحب کے یہاں انیس سو اسی میں باریس ہو رہی تھی یہی دین تھا، مگر طوفان باریس تھی، آسمان بھی رو رہا تھا اور ہم اس میں آئے، اتنی بھیڑ تھی کہ باندرہ سے لے کر کے یہاں تک لائن ہی لگی رہ گئی کون آگے جا رہا ہے، کون پیچھے جا رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو رفی صاحب کی بیدائی جو ہوئی ہے، احتیاسک بیدائی تھی میں فیڈریسن کی طرف سے، اپنے پانچ لاکھ ورکر کی طرف سے پوری فلم انڈسٹری کی طرف سے ان کو سردھانجلی ارپت کرنا چاہوں گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ دلیب صاحب بھی اسی باجو میں آرام فرما رہے ہیں ہم نے دلیب صاحب کے ساتھ بہت سی فلمیں کی جب ہم بیار چپڑا کے پاس تھے یہ ہمارا سو بھاگی ہے کہ ایسی مہانمان ہستیان احساس صاحب، دلیب صاحب، رفی صاحب ان کے مٹی کو ٹچ کرنے چھونے کا ایک اوثر ملا ہے ہم اپنے آپ کو بھاگیوان سمجھتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم گیسٹ بن کر یہاں آئے میں تو ایک ادنا سا آدمی بن کر آیا ہوں کیونکہ ان کو ہم چادر چڑھا سکیں ان سے آسیرباد لے سکیں ہماری طرف سے پورجور اس کے لیے کوشش کی جائے گی کہ رفی صاحب سے بڑا کوئی دوسرا آدمی ہو نہیں سکتا ہے ہندوستان میں رفی صاحب ایک قوم کے آدمی نہیں تھے ایک دیش کے آدمی نہیں تھے وہ پوری بشو کے آدمی تھے ایک ساری قوم ان کے لیے دعا کرتی تھی اور وہ انہوں نے جب تک جندہ تھے کبھی شاویت نہیں ہونے دیا کہ وہ پٹیکولر کسی سمپردائی سے آتے ہیں کسی مجھب سے آتے ہیں تو رفی صاحب کے لیے بھارت رتن کیا انہیں تو بشو رتن دینا چاہیے اور میں چاہوں گا ہمارے طرف سے بھی لیٹر جائے گا فیڈریشن سے لیٹر دوں گا اپنے پانچ لاکھ لوگوں کی طرف سے پردھان منطری کو ڈائریکٹ ان کے پورٹل پر ہم ڈالیں گے کہ رفی صاحب کے لیے بھارت رتن ضرور دیا جائے اچھلے پیتیش ورش سے لگاتار رفی صاحب کی قبر پر آ رہے ہیں ہماری مانگ ہے بھارت کے پردھان منطری سے مہارا شہسن سے کہ آپ نے لطا جی کو بھارت رتن دے چکے ہیں لیکن ایک مہان کا لاکار ہے جو محمد رفی صاحب ان کا مورنوں پر تو بھارت رتن دیا جائے ایسی ہماری مانگیں وہ آپ پوری کریں گے ایسی آپ ایکشہ رکھتے ہیں میں بس سکر یادہ کروں گا کہ ان کی بھائی دولت ہم رفی صاحب کے یہاں پہنچے ہیں اور ان کی محبت سے ہم در آئے ہیں آج اسے پندرہ سال سے میرے اسے جانی پیچانی دوستی ہو گئی ہے تو اس کا باپ بیٹا جیسا رشتہ ہو گیا ہمارا تو ہمارے بگر اور رفی صاحب کو تو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہے اور اس کے گانے سے ہم اس کے گلا میں اور نو صاحب صاحب کو کبھی ہم نے دیکھے نہیں ہے اس کا سنگیت بھی ہم گلا میں اور دلیل صاحب کو کبھی دیکھے نہیں ہے ہم اس کے بھی آپ گلا میں کیوں کہ میں اس گلا میں ناچتا ہوں گچ میں جو بھی سرابی گیتو کوئی بھی پکا لیتا ہوں کہ میں سرا بھی نہیں، میں سرا بھی نہیں، آنکھوں سے پین میں کچھ کھرا بھی نہیں، میں سرا بھی نہیں، مجھ پہ کر لے یقین میں نسے میں نہیں میرے ہندوستان میں ہے، ایسے محمد رفی شاہب، نوصہ صاحب، ایک فریشتہ جیسے بھیجے تھے انسان میں، جو آج ہمارے بیج میں ہے، ہم نے ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری نظر میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، پوری دینر کے دلوں میں ہے، ہم نے آج دیکھا سوبہ میں کتنے آج، سوبہ میں ایدھا رہوں، لاکھوں آدمی آئے ہیں، تو ہم سنا تھا کہ نوصہ صاحب، محمد رفی شاہب اور شکل بدینوی شاہب، وہ اس کی چار کی ٹوکڑی تھی چاروں کے، کہ سنگ کروکے تو تینوں کے ہمارے دیدار ادھر ہوگی ہے، جیتے تو دنیا میں بہت سکتے ہیں، مزار کے دیدار ہوگی، تو ہم خود قسمت ہے کہ فریشتہ ہمارے دنیا میں بھیجے، آج اس فریشتہ کو ہم سلام کہتے ہیں، بس خدا حافظ، جائے ہی میں آٹھوی کلاس میں تھا، جب یہ خبر سنی میں نے کہ ریفی شاہب دنیا میں نہیں رہے، تو مجھے آج بھی یاد ہے، اس عمر میں بھی میں نے بچپن سے میرے گھر میں بھی تھوڑا گانا چلتا ہے اور ہم لوگ تو ریڈیو میں بھی ریڈیو سے ہی سنتے آ رہے ہیں ریفی شاہب سے، تو جب ریفی شاہب چلے گئے یہ خبر میں نے سنی، اس وقت بھی میرے بھگوان سے میں نے یہی بولا، بھگوان ریفی شاہب کو واپس بھیج دے مجھے یہاں سے لے رہے ہیں، یہ میری بھاونہ تھی اس وقت اور آج بھی وہی بھاونہ ہے ریفی شاہب کے لیے، اتنے مہان کا کلاکر مہان انسان شاید بھی بنے گا اس دنیا میں پھر سے، تو میری طرف سے ان کے لیے سردانجلی ہے، دل سے شکریہ سال سے ادھر آ رہا ہوں اور ہر چووویس دیسیمبر کو ان کے گھر پہ بھی جاتا ہوں، ان کے جنم دن پہ پرویز بھائی بھی پیچانتے ہیں، مجھے ان کے جمعے جو ہے وہ اور ان کی لرکی بھی پیچانتی ہیں مجھے دوسری بات کہ رفی شاہب کے بارے میں کیا بولنا ہے وہ بہت ہی اچھا نیک انسان تھے ایک اچھا سنگر تو تھا ہی لیکن بہت ہی بولا آدمی تھا انہوں نے بہت سے پروڈیوسر کے لیے فری میں گائے ہوئے جو پروڈیوسر لوگ نے بولا ہے کہ ہمارے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے انہوں نے ہمیشہ بولا ہے ٹھیک ہے بعد میں دینا کر کے اور بہت ہی سوف سپوکن بہت ہی ہمیشہ لافنگ فیس ان کا کوبیا فوٹو ریکھو ہمیشہ لافنگ فیس ہے انہوں نے ان کا اور بہت ہی بولا آدمی تھا میری طرف سے ان کو شردان جلی ہے اور ان کو بھارت اتنا ملنا چاہیے یہ تو سلسلہ انورت جاری رہے گا کہ جب تک میں ہوں میرے بعد میری سنستہ میرے بیٹیا اور باقی جو دلی کے یہاں کے لوگ ہیں وہ چلائیں گے اور وہ انورت مانگ کرتے رہیں گے ابھی تک اپلپ دی ہے کہ ڈاکٹر سوبربنیم سوامی نے اس کے لیے پتر لکھ دیا ہے راجے سبا سانسد آٹھاولے جی نے کہا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آٹھاولے جی کو جو لیٹر دے دیا گیا ہے بھارت رتن کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے پانچ لاکھ لوگوں کی جیوئی یونین چلا رہے ہیں بی انتیواری بھائیہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے سنستہ کی طرف سے لکھوں گا تو دیر سوبر سفلٹا ملے گی اور محمد رفی صاحب کو بھارت رت مل کے رہے گا یہ مجھے پورا بیشوہ سے بھائیہ نے ایک چیز نئی بات بولی ہے اس پہنتیس سال میں انہوں نے یہ کہا کہ بھارت رت نہیں نہیں وہ بیشو کے رتن ہیں اور ہیں تو ہیں کہا ہے بھائیہ نے کہا ہے کہ ہیں تو ہیں وہ بیشو رتن ہیں بیشو میں ایسا کوئی یہ نہیں ہوگا اور یہ الگ بات ہے کہ بھارت رت کا کتابی کتاب ان کو کم مل جائے لوگوں کے دلوں میں تو بھارت رت نہیں کہ ابھیشو رت کے روپ میں موجود ہیں وہ اور جب تک دنیا رہے گی جب تک یہ حیات میں ہم آپ رہیں گے اور تب تک چاند سولت جب کہتے ہیں نا چاند سولت جب تک رہیں گے آسمان میں تب تک ان کا نام رہے گا اور گیتوں کے مادہم سے رہے گا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور ان کے گیت کے لیے میرے پاس جو جیس بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور یہ اس کے باپ کا گانا وہ سن کر کے موبائل میں ایسے وہ ڈانس کرتا ہے اگارہ مہینہ کا بچہ تو میں بھلا یہ سسے اور کیا موسم یہ ہوگا کہ آج یہ ایک سال پورا کر رہا ہے اور رفی صاحب کے مجار پر اور دلیف صاحب کے مجار پر اس بچے کے ہاتھ سے پھول چلا جائے تو نہ جانے کیا بل رہا ہوں یہ اپنا حنیب بھائی جیسے دلی بمبئی کلکتہ بینگرور کہاں کہاں کے لوگ رفی صاحب کے نام پر گائک بن گئے ان کی روزی روٹی چل رہی ہے ان کا نام چل رہا ہے پیسے کمارے ہیں یہ بچہ بھی کبھی کچھ ہو جائے گا رفی صاحب کے لیے بس اتنا ہی دلیف صاحب کے لیے کہوں گا وہ دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لے ہم رہ گئے اکیلے وہ دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لے ہم کو بھی ساتھ لے لے ہم رہ گئے اکیلے گانے گانے کو جائیں گے تو بہت سارے ان کے گیت ہیں ختم نہیں ہوگے اب ان کے بعد ہم سب گائیں گے آنے والا جنریشن گائے گا دلیف صاحب سے میری ملاقات بیراغ فلم میں ہوئی تھی مہا لکشمی سٹوڈیو میں اور وہ ملاقات اس طرح سے بدل گئی کہ کیا پوچھوں اب اتنا ہی ساتھ جانیے کہ ایک خط اب اتاب بچہ نے فریم کرا کے رکھا ہے ایک خط دلیف صاحب کا خط ایک میرے پاس فریم کرا کے رکھا گیا ہے اس سے بڑیاں بات کیا ہو سکتی ہے اور اس کے جو بچہ آج میرے گوڑ میں ہیں اس کے باپ اس کی دادی سبھی لوگ دلیف صاحب کے کئی جنر دن پر ایسے مل چکے ہیں انہیں بڑائی دے چکے ہیں اور اب یہ احسر ہے کہ ان کے قبر پر ہم پھول چلا رہے ہیں بہت ہی افسوس کی بات ہے بہت ہی درد کا بات ہے کہ جس کا ہنستا ہوا نورانی چہرہ ہم نے پاس میں دیکھا پاس سے دیکھا ایک گیت بھائیہ کو میں چینل پر یہ کرانا چاہتا ہوں بھائیہ کو کیا کہنا بھائیہ تو ہم سے شینئر ہیں کہ بھائیہ تو ہم سے شینئر ہیں جب بی آر میں تھے تو ہم ان سے ملنے کے لیے نہ جانے کتنے مہینے میں باہر ہی رہ جاتا تھا انیر کمار کے ساتھ اور اندر جانے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا برسو بات بی انتیواری جی کا درسن ہوا ان کو کیا کہنا ایک سنگرس فلم آئی تھی دلیو کمار کی اور انہوں نے خود کہا تھا مجھ سے بیان کیا تھا جنم دین پر کی بیان کیا تھا دیدی کے ساتھ کہ سنگرس کا نریت دیکھنے کے لیے لوگ بارے بجے سے مجھے سندیس آتا تھا کہ بارے بجے رات سے سینما ٹاکیز کے باہر ہوتے تھے ایک ماتر سنگرس کا گانا سننے کے لیے اور میرا نریت دیکھنے کے لیے میرے پیروں میں غیر میرے پیروں میں گھگرو بیدھا دے تو پھر میری چال دیکھ لے میرے پیروں میں گھگرو بیدھا دے تو آج میں کپل کلا کیندی کتاب سے میں سورگی محمد رفی اور دلیو کمار صاحب کو سرجاندلی پیش کرتا ہوں اور ابھی مجار پجا کر کے بھائیہ کے ہاتھ سے ڈاکٹر ستار خان کے ہاتھ سے جا کے ہم پھولوں کا چادر چڑھائیں گے گلدستہ پیش کریں گے اور تمام آئے ہوئے ایسے موقع پائے ہوئے لوگوں کا کلا کیندر کی طرف سے میں آبھار بیقت کرتا ہوں آج ہم لوگ اتنے بھاگیشالی ہے کہ آج ہم کو اس موقع پہ یہاں پر بولایا گیا ہے کہ رفیق صاحب کے جو یہ مہا جو گائک ہے آج ان کے شردھان جلی پہ اس اوسر پہ ہم کو بولایا ہے بس ایک دو ہی شبد کہوں گی یہ آج بہت اچھا لگا مجھے یہاں پر آکے کہ جو شردھان جلی کے لئے ہم کو بولایا گیا ہے میں اور میرے کچھ ساتھیوں بھی آگئے ہیں اکبر اور کلپیش بھی آیا ہے اور تھانکیو میں ان کو بولوں گی تیواری صاحب کو کہ ایسے موقع پہ ہم کو ہر بار بولائیے ہم ضرور آئیں گے آپ پر جہی ہمارے خاص کل کے ہمارے ملک کے لئے نہیں بلکہ دنیا گائکوں میں ایک ہمارے رفی صاحب کا پوری دنیا میں جس طریقے سے ان کی آواز کا ایک جادوی آواز کا ایک جو نام تھا پورے دنیا کے لوگ ان کو بڑا پیار محبت اور ان کا جو اپنا خود کا ایک اخلاقی جو ماحول تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا ان سے پیار کرتی تھی آج کا دن ان کی پیدائش کا دن ہے آج رفی صاحب کی یاد میں ہمارے کپل جی کی جو سنستہ ہے کپل کلا کندر ہر سال میں دیکھتا ہوں کہ وہ رفی صاحب کے مزار پہ آتے ہیں اور اپنی محبت اور خاص کر کے اس پھولوں کا نظرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کی اچھا ہے کہ رفی صاحب کو بھارت رتن ملنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو یہ حقیقت ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اس کے حق دار ہیں ان کو یہ ہونا چاہیے تھا اور امید کرتے ہیں سرکار اور خاص کر کے ہمارے کپل جی سے کہ ان کی یہ خواہش ہے سرکار آج نہیں کل یہ خواہش ان کی ضرور پوری کرے گی اور آج کے دن ہم رفی جی کی یاد میں سارے لوگ جمع ہوئے ہیں ان کے مزار پہ آج ہم لوگ نے پھولوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ مالک ان کو اللہ دلہ ان کو جنرل فردوس آتا کرے اسی قبرستان میں کچھ دن پہلے ہمارے خاص کر کے ہندوستان کے فلمی دنیا کے بادشاہ کہے جانے والے شہنشاہ جذبات کہنے والے ہمارے دلیب صاحب جن کا کچھ دن پہلے ہی انتقال ہوا ہے اور اسی قبرستان میں ان کو دفنایا گیا تھا ہمارے کپل صاحب کی پوری ٹیم اور ہم لوگ نے مل کے ان کی قبر پہ پھولوں کا نظرانہ پیش کیا اور اپنے دل سے دعا کی کہ اللہ دلہ ان کی مغفرت کرے اور دلیب صاحب کے بارے میں کچھ بھی کہنا ہمارے لوگوں کے لیے بلکل معمولی ہوگا کیونکہ ان کی جو بات اور ان کا جو ایک مرتبہ ہے وہ پوری دنیا کے لوگ ان کو جانتے ہیں وہ کسی تاریف کے موتاج نہیں ہیں امید کرتے ہیں کہ ان کی یہ پہچان تا قیامت تک بنی رہے شکریہ بیورو ریپورٹ سی اینیوز مومبائی